جہاں میمن کمیونٹی ہوتی ہے وہاں ان کی ایکٹیوٹیز ہر چیز میں نظر آتی ہیں اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی چیز ہے اگر کھیلوں میں نوجوانوں کو انگیج کرتے ہیں تو یہ ہیلڈی کام کی طرف لوگوں کو لا رہے ہیں اور وہ اچھی طرح سے جس انداز میں جس پیمانے پر یہ ٹورنمیٹ ہو رہا ہے وہ دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا ہے اسلام علیکم دی میمن ٹی وی کے ساتھ میں ہوں علی گوڑیل اور آج کچھی میمن گراؤن میں واسطہ ور انجومنے زبردست وی پی ایل پریمیر لیگ کا جو آغاز کیا تھا آج علمدلہ چاروں طرف رونک دکھائے دے رہی ہے تو ہمارے ساتھ صوبائی حکومت ہماری مختلف منسٹری میں آپ دیکھتے ہیں سعید گنی صاحب کو اس وقت بھی لیبر ڈیویجن کو بھی دیکھتے ہیں اور ہر دل عزیز شخصیوں تھے اسپیشلی ہماری میمن کمیونٹیز ان کا گہرہ تعلق ہے تو سعید بھائی ہماری اس کمیونٹی کے کام کو اسپیشلی اسپورٹس کی ایکٹیویٹی کو کس طرح دیکھتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا ایک تو سب کو پتا ہے خیر جہاں میمن کمیونٹی ہوتی ہے وہاں ان کی ایکٹیویٹیز ہر چیز میں نظر آتی ہیں اور سب سے زیادہ اچھی بات یہ کہ جو فلائی کام ہوتے ہیں اس میں یہ برچو کا اپنا قدار عدا کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں بھی انہیں موقع مل جائے ربیل اول کا مہینہ ہوگا تو یہ آپ گھر جا کا نظر آئیں گے اور اگر کھیلوں کا ماحول چل رہا ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کرکٹ کانوں نے ٹورنمنٹ زبدست ہا جائے ہوا ہے اور بڑا زبدست میچ ہو رہا ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی چیز ہے اگر کھیلوں میں نوجوانوں کا انگیج کرتے ہیں تو وہ بہت سارے جو نیگٹیو ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں اسے وہ بچتے ہیں تو ہیلڈی کام کی طرف لوگوں کو لا رہے ہیں اور اچھی طرح سے جس انداز میں جس پیمانے پر یہ ٹورنمنٹ ہو رہا ہے دیکھ کر بہت اچھا لگا ہے ہیلڈی ایکٹیوٹی کے آپ نے بات کی تو آپ کیا پیغان دیں گا ہماری یوت کو ینگ جنریشن کو جس طرح آپ میمن کمیونٹی کام کو سہراتے ہیں ہمیشہ فلائی کام ہو دینی کام ہو ہر چیز میں چاہے ٹیکسپیئر کمیونٹی کے حوالے سے آپ دیکھیں تو ینگ جنریشن کو کیا مسیج دیں گے اور ایزا وزیر بھی آپ صوبائی ماشاءاللہ منسٹری میں ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتے ہیں لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں تو آگے بھی لوگوں کو کیا مسیج دیں گے اور آگے بڑھیں آپ کی انشاءاللہ سپورٹ ہمیشہ رہے گی دیکھیں پاکستان دنیا کے ان ملکوں میں ہے جن کی آبادی کے اکثریت نوجوانوں پر مشتمل ہے اور یہ بہت بڑی طاقت ہوتی ہے کسی بھی ملک کے لیے کہ اس کے لوگوں کی جو عمریں ہیں وہ اتنی ہو کہ وہ ملک کے لیے بہت سارا کر سکتے ہیں ہمارے ملک کے نوجوان میند کریں تعلیم پر توجہ دیں اپنے ملک اور اپنے لوگوں کی خدمت کرنے کی کوشش کریں تو ہم جن مسائل کا ہمیشہ رونا روتے ہیں ان سے نکلنا کوئی مشکل کام نہیں ہے دنیا کے بہت سارے ممالک کہ ایسی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ وہ بہت چیلنجز کا ان کو سامنا کرنا پڑا بہت مشکلات میں تھے لیکن جب سیدھے راستے پہ چلے جب انہوں نے کوشش کی جدوجہت کی محنت کی تو دنیا کے کامیاب ترین ملکوں میں آگئے ہمارے ملک میں لوگوں کے اندر یہ صلاحیتیں ہیں کہ وہ پاکستان کو دنیا کے بہترین ملکوں میں شامل کرا سکتے ہیں ماشاءاللہ سعید بھائے میں آپ کو اگر مبارک بات بھی دوں گا جس طرح پیپس پارٹی نے دوہدار بائیس میں جس طرح بارشوں کے بعد جو اسٹریکچر کا تباہ حال جو کراچی کا حال تھا اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں مختلف علاقوں میں مختلف روڈز پر تمام جو ہنگامی بنیادوں پر کام بھی کیے گئے میں حسینہ بات فوڈ ڈسٹرٹ کیا کر بات کروں تو فرید لالو صاحب اور تمام ہمارے جو وہاں پہ موجود ہیں ڈسٹرٹ سینٹرل کے سادر ہیں استاد مسہور صاحب ان کی زبردست کامیشیں تھی اور آپ کو جو ہے ہمیشہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں ازا میمن کمیونٹی بھی جہاں جہا آباد ہیں کہ پیپس پارٹی نے اس وقت کام کر کے دیکھا ہے امید کرتے ہیں اسی طرح سے انشاءاللہ پیپس پارٹی ترقیاتی کام کرتی رہے گی اور آخر میں جس طرح تمام فیلڈ میں میمن کمیونٹی آگئے بہت اچھی بات ہے آپ کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی کمیونٹی کے اندر آپ کی کمیونٹی کے جو ایشوز ہیں وہ لوگوں کے سامنے لاتے ہیں اور ان کی آواز بنتے ہیں بہت شکریہ زیفر